فواج چودری صاحب جو ہیں جن کو اب جیل سے باہر آ چکی ہیں تو انہوں نے افری چیزیں کیے پی ٹی آئی کے لئے وہ آیا ان کا سیاسی کریئر بڑا طویل ہے ان کا میڈیا کریئر بھی بڑا طویل ہے انہوں نے ٹاک شوز بھی کیے ہیں اس کے وہ پیپلٹ پارٹی میں بھی رہے ہیں اس کے وہ پی ٹی آئی میں بھی آئے پی ٹی آئی میں پھر وہ انفرمیشن کے اندر آئے پھر وہ چلے کہ سائنس ان ٹکنالوجی میں ہے اور وہ ان کا میرے لیے نا وہ ان کا ہوتا ہے نہیں ہر بندے کا ایک بیسٹ کیا آپ کو مجھے ان کا سائنس ان ٹکنالوجی کا ٹینیور بیسٹ لگا ہے کہ انہوں نے بلا وجہ پنگے لینے شروع کر دی لوگوں کو آپ کو پتہ یہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے جو سارے واقعات پیش آئے نو مئی کے اس کے بعد جو ساری چیزوں یہ پھر انہوں نے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا جیسے بہت لوگوں شریف مزاری نے انہوں نے اصد عمر ہو گئے باقی کافی لوگوں نے پی ٹی ایچ اللہ تعالیٰ کی کا اعلان کر لیا یہ آج کی خبر ہے کہ ان کو آنے کا شاید ان کا ڈل تھا موڑ تھا بٹ امران خان صاحب نے بقاعدہ اس چیز کو اب انڈورز کی ہے کہ فواد واپس آج ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اس کمنگ ویک کل پر سو ان کی میٹنگ بھی ہے امران خان صاحب سے فواد چودری کی دیکھئے ایک تو آپ مس کر گئے بیچ میں کہ یہ کاف لیگ میں بھی تھے بیسیکلی مشرف صاحب کے ساتھ آئے تھے سر وہ اصل میں بہت زیادہ لوگ تھے صرف نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا رہ گیا باقی یہ سب کو کر چکے بڑی کامیابی کے ساتھ اچھا بڑے سکلڈ آدمی ہمارے دوست ہیں لیکن ان کے اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ امپورٹنٹ خبر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں جو کنسپیریسی تھیریس تھی نا ان کی گرفتاری سے پہلے جن پہ آپ ان کی پلس پہ آپ بیٹھیں بلکل وہ اور یہ بیسیکلی جسٹ بیفور الیکشنز جو ہے ان کے بارے میں مشہور یہ ہو رہا تھا کہ یہ افہام و تفہیم کرنا پی ٹی آئے آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور اس بات پر شاید جو مقتدر ہے وہ بھی خوش نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے کیونکہ ان تک لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی اگر ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے تو اس سے ہمارے ووٹ بینک کو پر برا حصرہ پڑے گا اچھا پیپلز پارٹی کے بارے میں اگین جو چیم گوئیاں میں خود تو ماں موجود نہیں تھا لیکن جو ہم نے سنی ہیں باتیں وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب شاید کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مطلب اگر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے لیکن ظاہر ہے ہم کو پہلے سٹیٹمنٹ اس لی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو آنے تو دو نہ آئیں شریف رمان کا کچھ دن پہلے بیان ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ رال مل جائیں بالکل سو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کا جو ہے یہ بھی مارکٹ میں بہت مشہور تھی کہ یہ آ جاتے انہوں نے کس پارٹی کے طرح الیکشن لڑنا ہے ان کو سینیٹر کیسے دلوانے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے فگر آؤٹ کر دینا تھا لیکن عمران خان صاحب کیوں کہ آڑ گئے اور پھر اس وجہ سے سنا ہے کہ مقتدرہ بھی ان سے خوش نہیں تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ ہاتھ ملائے گئے تو پھر ان کو اس جماعت کو کنٹرول کرنا اس طرح سے ذرا طرح سا مشکل ہو جائے گا خیر اب جو یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب ان کو واپس لینے کو تیار ہیں ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہمیں تو نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب خان صاحب شاید دوسری پارٹیوں سے بھی یہ تو ہمارے پاس پہلی بیان آگئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے عمران خان کی اپنے نہیں لیکن کئی اور لوگوں کے کہ جی وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے آئی ایس آئی چیف کے ساتھ لیکن اب اگر فواد چودری کو پارٹی میں واپس لیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب خود مل رہے ہیں تو شاید عمران خان صاحب اب تیار ہیں پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات کے ساتھ سر ایک تو یہ بلکل کہ پیپلز پارٹی سے کہنا دوسرا میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی اور بلکل ہی ڈیفرنٹ وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اسی شو پہ اور باقی جگہوں پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ جس انگریزی میں کہتے ہیں اس وقت وہ ایک رڈر لیس شپ ہے اس وقت ان کا کوئی جو ان کا بانی ہے وہ جیل میں اور ان کا بانی ایک ہی ہے ان کا لیڈر ایک ہی ہے اور یہ جو سسٹیمیٹک انہوں نے اس قسم کا سٹرکچر بنایا ہے اس کی یہ ایک ڈس اڈوانٹیج جو ہے وہ یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کو ہے کہ باقی پارٹیوں میں ایسے نہیں ہیں کہ ایک نہیں تھی دوجہ سہی دوجہ نہیں تھی تیسرا سہی یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے سو می بھی خان صاحب نے یہ بھی ذہن میں رکھا ہو کہ ایک تو آپ کی والی بات definitely ہو سکتی ہے دوسرا کہ یار پارٹی کے اندر میں کو اپنا پرانا اور اپنے ساتھ یہ تو بات ہم تمہیں تسلیم کر لینے جی کہ فواد چودری عمران خان صاحب سے بہت کلوس تھے اور فواد چودری کو بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب ڈیپیوٹ کرتے تھے کرنے کے لیے سو مچ سو کہ ووٹ آف نو کانفرنس کا جو پہلا سیشن تھا اس میں جب انہوں نے انوک کیا تھا آرٹیکل پندرہ میرے خیال میں تو وہ فواد چودری صاحب نے اٹھ کے کہا تھا اور اس کے بعد فواد چودری صاحب کا یہ بات میں پتا چاہتا ہے کہ اس ساری پلیننگ کے اندر وہ ماسٹرمائن تھے وہ اور باب روان تو پوائنٹ بھی ہیں کہ اگر خان صاحب ان کو ابھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور باقی ماضی کی جو ان کی وہ تھی کہ یہ میں پارٹی چھوڑا ہوں اور خان صاحب تسلیم کرتے کہ ان پہ کچھ وجوات تھی جس وقت سے انہوں نے چھوڑا تو آ جائیں گے تو میبھی ہی کہیں جنائٹ تھی پارٹی جو آپ کے برسٹر گوھر ہیں جو آپ کے عمر یوب ہیں جو آپ کے علی زفر ہیں اور باقی سارے ہیں ان سب کے اندر ایک آپ سینئر بندہ بٹھا دیں گے تو میرے خیال میں مذاکرات ان کے بیچ میں اور پارٹی لائن جو ہے وہ پھر سیدھی ہو جی کی اور خان صاحب جو ہیں وہ باقی سب کو ملنا چھوڑ دیں گے وہ خبریں ہی آئیں گی کہ آج کون گیا خان صاحب کو ملنے فواہ چودری کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے